الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نکس علیک احسن القسس بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكْ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام ہم جمعے کے بیانات میں پڑھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر آخری قسط اپنی بیسات تک مکمل ہوئی اب حضرت آدم علیہ السلام سے آگے سنیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے تو جن کے نام کا عنوان لکھ کر ہدایت کے چراف کی دوسری رکڑی قائم فرمائی ہے ان کو کہا جاتا ہے حضرت عدریس علیہ السلام علیہ السلام لیکن حضرت نے بھی اسی صفحے پر جہاں حضرت نے یہ عنوان قائم کیا ہے ابتدا میں ہی لکھ دیا ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام یہ خدا کے تیسرے نبی تھے کتنے نبی تھے ان کا ذکر کلام پاک میں ہے لیکن جب تیسرے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد اور حضرت عدریس سے پہلے کم از کم ایک اور ہوں گے حضرت نے بھی ان کا نام لکھا ہے ان کو کہا جاتا تھا حضرت شیس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم کے جانشین ہوئے ہیں حضرت عدریس سے بھی پہلے ہوئے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے جل کر پڑھیں گے جب ہم حضرت عدریس علیہ السلام کے عنوان پر پہنچیں گے پہلے اس ترتیب کے لحاظ سے ہمیں میرے خیال میں کچھ باتیں حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں تلاش کرنی چاہیں چاہیں یا نہیں چاہیں حضرت نے بھی لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے اچھا یہ بات تو آپ کو بھی یاد ہوگی کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا نور خود موجود ہے معنی مفہوم خود موجود ہے کہ اللہ نے اپنے باز نبیوں کے تذکرے قرآن پاک میں کیے اور باز کے اچھا پھر قرآن پاک میں کچھ انبیاء کے صرف نام ذکر کیے گئے واقعات کچھ نہیں بتلائے گئے اور کچھ کے بالکل نہ نام ہے نہ واقعات علماء لکھتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام ان میں سے ایک تھے لیکن حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت کی عبارت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی پرانی تمنا ہے دلی تمنا ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کے نشان جاننا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے میں آپ کو دل لگتے ہوں شریعت نے فرض واجب نہیں کیا آپ پر لیکن آگر اگر ہمیں اور آپ کو پورے یقین سے پتا ہو پورے یقین سے پتا ہو کہ ہماری وادی میں حضرت آدم کی قبر ہے آپ اور ہم جاتے کے نہیں زیارت کے لیے بھئی چلیں اب حضرت آدم علیہ السلام کا پاک چہرہ تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ جگہ جہاں حضرت کی نسبت ہے اس کی تو زیارت کی جا سکتی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعہ حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے باپ دادوں کی نشان دیکھیں اچھا جب باپ دادوں کی نشان دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نشان دیکھنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس صرف دو ذریعے ہیں کس کے پاس انسان کے پاس کتنے ذریعے ہیں دو ذریعے ہیں ایک ذریعہ ہے انسانی روایات کا میں نے اپنے والد سے کچھ سنا انہوں نے اپنے والد سے کچھ سنا انہوں نے ہمارے پردادا سے سنا اس طرح نسلن بعد نسلن کچھ باتیں چلیں یہ انسانی روایات ہوتی ہیں ایک ذریعہ ہوا دوسرا ذریعہ ہے پرانے باپ دادوں کی نشان جاننے کا وہ ہے کتب سماویہ کتب سماویہ کا مانعہ یہ ہوتا ہے آسمانی کتابیں یہ دو ذریعے ہیں انسان کو پرانے نشان مہیا کرنے کے بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو تاریخ کے حوالے سے جو انسانی روایات مورخین نے اگلوں سے پچھلوں کے سپرد کیے ان کے متعالے سے پتا چلتا ہے یا وہ اور آپ آپ کھولیں تو پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام تو اسلام حضرت آدم کے جانشین ہوئے حضرت آدم کی تعلیمات حضرت آدم کی ہدایات حضرت شیس کے ذریعے حضرت آدم کی باقی اولاد کو ملی حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے امام ابن قصیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخیر زمانہ آیا اچھا آخیر زمانے سے پہلے کی بات یہ بھی تھوڑی سی سن لیں آپ حضرات نے سن رکھا ہے پڑھ رکھا ہے کہ حضرت حابیل کو قابیل نے شہید کیا اور حضرت حابیل کی شہادت حضرت آدم کی زندگی میں ہوئی قابیل تو وہاں سے بھاگ گیا جس لڑکی کے حوالے سے ماجرہ بگڑا تھا اس کو لے کر بھاگ گیا اور وہ جا کر دور وادی میں نکل گیا اتنا پتہ چلتا ہے پرانی کتابوں سے کہ وہ بڑی سرسبز خوبصورت وادی تھی دھیان میری طرف رہے اتنا پتہ چلتا ہے پرانی کتابوں سے کہ بڑی خوبصورت سرسبز وادی تھی جہاں اس نے ڈیرہ لگایا کس نے قابیل نے اچھا وہ لڑکی کو بھی ساتھ لے گیا جس کو چاہتا تھا پھر کچھ اس ذہن کے لوگ جو قابیل کی طرح ذہنیت رکھتے تھے وہ بھی حضرت آدم کی وادی جھوڑ کر اس کی طرف بھاگ گئے حضرت آدم کو جناب حابیل کی شہادت کا پتہ چلا اور اس کے فرار کا ظاہر باتیں باپ تو تھے نا علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حابیل کا حادثہ ہوا تو اللہ تعالی نے بطور اپنی انائت کے حضرت حوہ سے حضرت آدم کو حضرت شیس بخشے اور شیس کا معنی کیا ہے شیس کا معنی ہے خدا کی انائت چونکہ حضرت حابیل کی شہادت ہوئی اتنے بڑے حادثہ سامنے آیا حضرت آدم اور حضرت حوہ کے سامنے تو اللہ تعالی نے اس حادثے کے بعد بطور انائت کے حضرت شیس حضرت آدم اور حضرت حوہ کو بخشے شیس کا معنی کیا ہے خدا کی انائت اور نہ صرف کہ بیٹا بخشا بلکہ ساتھ ساتھ میں اللہ تعالی نے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوہ کو شیس علیہ السلام بخشے اللہ نے اپنی انائت سے حضرت شیس کو نبوت کا تاج سجایا پہنایا اور حضرت شیس خدا کے نبی بنی علماء نے یوں لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر اپنے وقت میں اللہ نے پچاس صحائف نازل فرمائے کیا پچاس صحائف صحائف کہتے ہیں صحیفوں کو صحیفہ کس کو کہتے ہیں سوچ لیں صحیفہ کس کو کہتے ہیں ہاں جی تھوڑی سی ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں اس کو جہن میں بٹھا لیں اللہ تعالی کی طرف سے آسمانی کئی کتابیں آئیں خدائی پیغامات انسان کے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ آتے رہے وہ کئی ہیں صرف چار میں بند نہیں ہیں لیکن چار امتیازی ہیں چار بڑی ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن یہ چار امتیازی ہیں اور چار بڑی ہیں اس لیے شاہ اپنا مفتی قفایت اللہ دہلی و رحمت اللہ علیہ نے جو صحیف کا معنی سمجھایا وہ بڑا عام فہم ہے فرمایا جو کتاب ان کی بنسبت اور جو کتاب بڑی ہوتی تھی آسمان سے آنے والی وہ کتابیں کہلائیں اور جو کتابیں ان چار کی نسبت چھوٹی ہوتی تھی ان کو صحیف کہا جاتا تھا آپ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی کچھ بجے بجے لگ رہے ہیں آپ لوگ مانا سمجھ میں آگیا صحیف کا صحیف صحیفہ یہ بھی آسمانی کتابوں کا دوسرا نام ہے لیکن بنسبت ان بڑی چار کتابوں کے چھوٹی حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پچاس صحیف ملے اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخیر وقت آیا علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تربیت فرمائی اپنے ان فرزند کی حضرت شیس کی تعلیمات بھی دیں اور دن اور رات کی گھڑیوں میں جن گھڑیوں اور وقتوں میں خدا کی عبادت کی جاتی ہے ان اوقات کی بھی تعلیم حضرت نے دیں اور پھر حضرت آدم کا آخر وقت پورا ہوا جس کی تفصیلات گزشتہ سے پوستہ درس میں آپ سن چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دفنا دیئے گئے وہ ساری تفصیلات اس درس میں موجود ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صاحبِ قصصُ الانبیاء لکھتے ہیں کہ تقریباً ایک سال کے بعد حضرت ہوا کا وقت بھی پورا ہو گئے اور وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرمائے اب آئے حضرتِ شیس علیہ السلام اب ذرا دھیان سے سنیے گا وہ لوگ جو بھاگ کر قابیل کے قبیلے میں جا ملے اور قابیل کا جو قبیلہ تھا جس وادی کی طرف نکلا تھا وہ غالباً علماء کی زبان میں سہول کا علاقہ کہلاتا تھا سہول کے علاقے کو آپ ایسے سمجھیں کہ میدانی علاقہ میدانی علاقے میں جو لوگ آباد ہوئے یہ وہاں رہنے لگے اور اسی دور میں کچھ لوگ پہاڑوں کی وادیوں میں رہتے تھے پہاڑی علاقوں میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ سلسلہ حابیل کے قبیلے کا تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے اب آگے سنیں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ کی شان ہیں جو لوگ میدانی علاقے میں رہتے تھے نا ان کی جو خواتین تھی انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے کچھ مرد ہوتے ہیں اور کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جو میدانی علاقے میں اس زمانے میں لوگ آباد ہوئے ان کے اپنا جو تھے نا خواتین وہ تو بے انتہا خوبصورت لیکن مرد ان کے بے انتہا بدصورت اور جو علاقہ جو لوگ آباد تھے پہاڑی علاقوں میں وہ اس کے برعکس تھا ان کے مرد بے انتہا خوبصورت لیکن عورتیں بدصورت سمجھ رہے ہیں دیکھیں یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے تبارک اللذی بیدہ الملک ہے نا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ آیا تو ابلیس اس وادی میں آ نکلا ایک چھوٹی سی بات یاد آئیے نشاندی کے طور پر استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب دعا کریں اللہ تعالی ان کا سایہ تادیر سلامت رکھیں حضرت کا ایک مضمون ہے ایک یہودی صفحہ اسلام میں آ نکلا وہ لوگ جو صحابہ کے خلاف چلے ہیں نا ان کی تاریخ کا پس منظر پڑیے آپ انوان یہی سے شروع ہوتا ہے ایک یہودی صفحہ اسلام میں آ نکلا بہرحال بلکل اسی لحاظ سے صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ ابلیس اس وادی میں آ نکلا اور اس نے دیکھا کہ موقع تو بڑا اچھا ہے کچھ حرکت کرنی چاہیے وہ ایک غلام کی صورت دھار کر لڑکے کی اس وادی میں آگے اور یہ تو صاحب قصص القرآن نے بھی لکھا ہے اور اقابر نے بھی اپنے مقامات پر لکھا ہے کہ ابلیس کو تو اللہ نے استدراجی طور پر کچھ قوتیں دی ہیں آپ کے ہمارے امتحان کے لئے وہ جیسی آواز نکال لے جیسی شکل بدل لے اس کے لئے تو کوئی مانا نہیں رکھا وہ آگیا اس وادی میں تھوڑا گھلنا ملنے لگا ان لوگوں کے ساتھ باتوں باتوں میں اس نے ایک بات ان سے کہی یہ میدانی علاقے والے جو لوگ تھے جو قبیلہ تھا ان میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کو خیرنے لگا کہ یار کمال ہے تمہارے مکھڑوں کی کہ اتنے خوبصورت ہو تم لیکن یار تم لوگوں میں کوئی ذوق نہیں ہے کوئی شوق نہیں ہے کچھ بس خوشکی چھائی رہتی یار وقت تم پر انہوں نے کہا بھئی جناب پھر کیا کرنا چاہیے اس نے کہا آؤ میں بتاتا اب اس نے کیا کیا صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے ایک آواز لگائی جس کو گیت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جسے گانا کہتے ہیں اب سب سے پہلے اس نے گانا گایا جب گانا گایا نا تو جس جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی ایک بڑی پرانی کہاوت ہے آپ نے بھی سنی ہوگی دور کے ڈھول تو ویسے بھی سوہانے ہوتے ہیں اس نے جو آواز لگائی تو اوہ قبیلے سے مرد کیا عورتیں کیا جہاں وہ تھانا سارے کھچے وے اس کی طرح مکنتیس کی طرح آئے اور سر دھن رہے ہیں اس کی آواز پر اس کے ترنم پر چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں پتہ چلتا ہے اور صاحب قصص القرآن نے تو بڑی وضاحت کی ساتھ لکھا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ گیت کی ابتدا کس سے ہے پھر ابلی سے جو چیز نکلے وہ جائز ہوتی ہے ہے نا نہیں نہیں سوچ لیں تو ایسے تاریخ تو بتاتی ہے یہ گیت کی تاریخ سب سے پہلے اس نے گیت گایا اور صاحب قصص القرآن نے تو بغیر کسی لگی لپٹی کے لکھا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ گیت کی ابتدا ابلی سے ہو رہی ہے اچھا اب یہ تھوڑی سی آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ پھر یہ آپ سوچیں کہ جس بات کی ابتدا ابلی سے ہو رہی ہے جیسے بڑا پرانا قصہ ہے اب میں وہ پورا تو نہیں سنا سکتا صرف اس کا ذرا سا خلاصہ ایک بڑے پڑے لکھے نے ایک بات کہی تھی اس کا ثبوت ہے میرے پاس لیکن پس منظر کی تفصیل نہیں ہے موقع نہیں ہے وقت تھوڑا ہے اس کی اعتراض یا اس کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں شراب کے ساتھ حرام کا لفظ نہیں ہے قرآن پاک میں شراب کے ساتھ حرام کا لفظ مولویوں سے تو صبح شام سنتے ہیں مولویوں سے تو لیکن قرآن پاک میں ہمارے خانے وال کے ایک عالم تھے انہوں نے بڑا ایک عجیب جواب دیا تھا اس کا انہوں نے فرمایا تھا کہ میاں قرآن پاک میں جہاں شراب کا ذکر کیا گیا ہے ساتھ میں اللہ نے فرمایا من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہے تو شیطانی عمل حرام نہیں تو کیا حلال ہوگا نہیں آپ بتائیں انہوں نے فرمایا کہ جہاں اس کا ذکر ہے وہاں کیا ہے من عملش یہی ہے نا کہ یہ شیطانی عمل ہے اچھا شیطانی عمل حرام نہیں تو حلال ہوگا تو پھر آپ ذرا کیا سکنزلگلستان کریں کہ جس کے اندر سے گیت کی ابتدا ہو رہی ہے اور اتنی بھیانک صورت میں ہو رہی ہے گیت کے بارے میں جائز کا لفظ ایک میں نشاندی کر دیتا ہوں ان کی فرمایش پر شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی والد مفتی عاظم ہند و پاک محمد شفی صاحب رحمت اللہ آرہی یہ ہند اور پاک کے بڑے مفتی تھے حضرت نے ایک کتاب لکھی آرہ بی میں آج سے پینتیس سال پہلے ایک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی شاگرد مولن عبد المعیز صاحب نے اس عربی کتاب کا اردو ترجمہ کیا اس کا نام ہے اسلام اور موسیقی کیا نام ہے لگ بگ چار سو صفات کی کتاب ہے اور آپ حیران ہوں گے مفتی عاظم ہند و پاک محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھتیس احادیث طیبہ حضور علیہ السلام کی اس میں درج کر دی ہیں کہ جن احادیث طیبہ کی روشنی میں گانے کا حکم پتا چل جاتا ہے کہ وہ جائز کتنی احادیث ہیں ایک بھی ہو تو سر آنکھوں پر چے جائے کے چے جائے کے احادیث طیبہ اور پھر آپ کو یاد ہوگی سورت لقمان علیہ السلام سورت لقمان کی آیت نمبر چھے لکھی ہے اور آیت نمبر چھے کے شان نزول کے حوالے سے حضرت نے لکھا یا پس منظر کے حوالے سے حضرت نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ایک شخص تھا جو دوسرے علاقے سے کچھ چیزیں لے کر آیا کرتا تھا مکہ مکرمہ میں بیچنے کے لیے ان میں وہ آلات موسیقی بھی لاتا تھا کیا لاتا تھا اس موقع پر اس غلطی کی تنبیہ کے طور پر تردید کے طور پر معاشرے کے اصلاح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورت لقمان کی وایت نازل فرمائی پتا چلتا ہے کہ گیت کا ناجائز ہونا نہ صرف احادیث تیبہ بلکہ قرآن پاک سے بھی پتا چل رہا ہے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یہ اصل میں اگر آپ یہ بات گرے باندھ لیں نا اپنے پا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ تحقیق کے نام سے سامنے آتے ہیں وہ تحقیق واقع تو کیا کریں گے تحقیق کر کے تحقیق شدہ مسائل میں تشقیق پیدا کر دیتے ہیں حضور علیہ السلام کی عمت پہلے دور میں بھی خدا نہ کرے اگر کہیں کوئی گیت سنتا تھا اس کو گناہ سمجھتا تھا اب ایسے آئے ہیں کہ گیت کو جائز کا جواز مہیا کرنے لگے ہیں اچھا خدا نہ کرے اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ گیت جائز ہے توبہ کیسے کرے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں توبہ جائز کام سے کی جاتی ہے یا ناجائز کام سے کی جاتی ہے اس لیے اس سے پہلے اگر کوئی گیت سنتا بھی تھا احساس اس کو ہوتا تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں ایک نہ ایک دن وہ اس غلط راستے لوٹ آتا تھا لیکن جب میں اس کو یہ سند مہیا کر دوں گا کہ یار گیت تو جائز ہے جب اس کے ذہن میں یہ خناس بیٹھ گیا کہ گیت سننا جائز ہے وہ توبہ کس چیز سے کرے گا میں غلط کہہ رہا ہوں اس لیے جتنے دلائل جتنے شبہات جتنے اعتراضات گانا سننے اور نہ سننے پر ان لوگوں نے پیش کیے مولانا محمد عبد المعیس صاحب نے ایک ایک اعتراض کا تسلی بخش جواب لکھا ہے اور اس کتاب کا پیش لفظ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہوں کہ اپنے ہاتھوں کا ہے کیا نام ہے کتاب کا اسلام اور محسیق اتنی بات بہت ہے چلیں اچھا بات کیا سنا رہا تھا یہ آ گیا اس نے گیت گایا گیت گایا اور جب گیت گایا نہ سب اب اس کی طرح متوجہ ہو گئے گیت بند کر دیا گیت چلا گیا کل پھر ملیں گے دوسری شام آئی جا رہی ہیں گیت بجتے جا رہے ہیں اور رفتہ رفتہ خواتین کے کپڑے گھٹتے جاتے ہیں اور یعنی جس کو کہتے ہیں ادھر تو یہ آگ بھڑکائی ادھر آیا پہاڑی علاقہ اب ادھر آ نکلا ادھر آیا عورتیں کس کن کی خوبصورت تھی ان کی ان کو کہا تھا نا اس نے یار تمہارے ہاں اتنا حسن ہے اس سے مراد یہی لیکن تمہارے اندر کوئی ذوق نہیں ہے جب اس نے گیت گائے تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شروع ہو گئیں اتنے میں جب ادھر آیا ان کو کہنے لگا جو یہ تھے پہاڑی علاقے کے ان کی جو مرد تھے وہ بہت خوبصورت تھے عورتیں خوبصورت نہیں ان سے کہنے لگا کہ یار تم لوگوں کا تو جو چہرے ہیں نا تم نے تو آج تک حسن دیکھا ہی نہیں ہے یہ کیا ہے ذرا نیچے جاؤ حسن کی وادی تو دیکھو تمہیں پتا چلے دنیا کس کو کہتے ہیں ان کو ساتھ لے کر آ گیا اب اس نے گیت جو گایا اب یہ بھی ملے وہ بھی ملے اب ناچنا تھرکنا شروع ہوا لباس پہلے سے گھٹ گیا تھا وہ بھی ان خواتین کا اچھا ان کی ادھر سے توجہ پڑی صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں ناچنا ناچنے سے ابتدا کی گئی پھر گانا گانے سے ابتدا کی گئی ناچنا لباس کم ہونا آپس میں ملنا ملانا اس کی انتہا جا کر زنا پر ہوئی شراب کباب حالت خراب ہو گئی اتنی بگڑی وہ قوم کہ اللہ کے نبی اب یہاں سے تاریخ کا پناہ پتا چلتا ہے تاریخ کا پناہ بتاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو پھر اللہ نے ان کی طرف بھیجا جا کر ان کو سمجھاؤ اب حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو اپنے حق میں انتہا کر دی حضرت نے سمجھانے میں لیکن کوئی کروٹ بیٹھے نہیں کسی کروٹ قصہ مختصر یہ کہ صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ وہ فتنہ اتنا بڑا کہ سمجھانے سے وہ کسی صورت باز نہیں آئے تو حضرت شیس علیہ السلام کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی ان سے تب جا کر وہ فتنہ ختم ہوا اور اللہ تعالی نے اس جنگ میں حضرت شیس علیہ السلام کو فتح نصیب پڑا وہاں تو حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے فتح بخش دی لیکن اللہ کی شان کہ حضرت شیس علیہ السلام کا بھی آخیر وقت آگئے اور حضرت شیس علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے یہ بڑا مختصر سا تذکرہ ملتا ہے حضرت شیس علیہ السلام کی محنت کا آپ خود سمجھ سکتے ہیں بہت پرانا دور ہے وہ جانشین آدم تھے وہ علیہ السلام جب حضرت شیس علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضرت شیس علیہ السلام کو بھی دفنا دیا گیا اب آخری کڑی حضرت شیس علیہ السلام دفن کا ہوئے جن حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو میرا گزشتہ درس تھا وہ اگر سن رکھا ہے تو اب انشاءاللہ ان کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی اشکال پیش نہیں آئے گا حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں مورخین یوں لکھتے ہیں کہ حضرت کی پیدائش تو ملک شام کی ہے لیکن حضرت کا دفن ہندوستان میں ہے البتہ بعض نے یہ سوال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب حضرت کی پیدائش وہاں پر ہے تو حضرت دفن یہاں کیسے ہو گئے تو حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے بارحال اس کا مختصر جواب دیا ہے کہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اس علاقے میں ہوا حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے حج کرنے گئے حضرت ہوا کی تلاش میں نکلے پھر حضرت ہوا سے ملاقات ہوئی ملک شام بھی حضرت کا جانے کا پتہ چلتا ہے وہاں حضرت شیس کی پیدائش ہوئی بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے تو تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ لنکا کی وادیوں میں سو گئے تو اس لیے حضرت شیس کا اس علاقے میں آنا یا جانا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لنکا کی جس وادی میں دفنایا گیا وہیں پڑوس میں حضرت شیس کو بھی دفنایا گیا لیکن حضرت وجدی حسینی رحمت العالی نے حضرت کی قبر کے حوالے سے تین مقامات ذکر کیے ان میں سے ایک کو حضرت نے مشہور قرار دیا بلکہ شہرت کا درجہ کے حوالے سے ذکر کیا کتنے قول پیش کیے اقوال؟ تین ان میں سے ایک کو شہرت کا درجہ قرار دیا حضرت وجدی حسینی رحمت العالی نے اپنی کتاب ہندوستان اسلام کے سائے میں حضرت نے عنوان قائم کیا ہے حضرت شیس علیہ السلام کا مظہار بڑے عجیب اور آق حضرت نے لکھے ہیں اور خاص کر حضرت شیس علیہ السلام کے اس تذکرے کے موقع پر حضرت نے حاشیہ میں جو نوٹ لکھا ہے وہ ایسا علمی ہے کہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے اس کا کچھ خلاصہ میں نے کہیں نہ کہیں پہلے قصص الانبیاء میں بیان کر دیا ہے آخری بات سنیں حضرت شیس علیہ السلام کی قبر کی جائے وقوع کے حوالے سے حضرت نے جس قول کا انتخاب کیا ہے وہ ہندوستان میں زلہ ہے زلہ فیض آباد کہلاتا ہے آپ نے نام سنا ہوگا ایدھیا بعض اکابر یوں فرماتے ہیں یہ لکھا یہ کے ساتھ جاتا ہے پڑا جیم کے ساتھ جاتا ہے ایدھیا اور بعض اس کو ایدھیا اور اجدھیا دونوں طرح سے ذکر کر دیتے ہیں سمجھا رہی ہے اس ایدھیا کے مقام پر حضرت شیس علیہ السلام تو وہ سلام کی قبر آج بھی موجود ہے اور ایسا مقام ہے یہ جہاں اس مقام کا احترام مسلمان کرتے ہیں وہاں اس کا مقام اس مقام کا احترام ہندو بھی کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کو مسلمان یہ کہتے سنائی دیں گے کہ یہ حضرت شیس کا مزار ہے بلکہ آپ کسی ہندو سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو کہے گا کہ یہ جناب شیس کا مزار ہے سمجھائی بات یا نہیں سمجھائی اچھا ایک اور چیز چلتے چلتے آپ میں سے کئی حضرات کو یاد ہوگا سن انیس سو بانوے کے آخیر میں ہندوستان میں بابری مسجد کا حادثہ ہوا تھا یاد ہے یہ بابری مسجد کہاں ہیں یہ ایدھیا میں اور میں کہہ رہا ہوں نا وہ مقام ایدھیا کا ایسا ہے کہ مسلمان بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور ہندو بھی کرتے ہیں مسلمان احترام کریں گے کہ اس حوالے سے تو کریں گے کہ وہاں حضرت شیس کی قبر بتائی جاتی ہے ہندووں کا کہنا یہ کہ وہ رام جنم بھومی ہیں اور اسی حوالے سے بابری مسجد کا حادثہ پیش آیا تھا لیکن اللہ کی شانیں اللہ کے فیصلے ہیں آپ حیران ہوں گے ہو سکتا ہے آپ بھی جانتے ہوں یہ کچھ عرصہ پہلے کا قصہ ہے کہ جس شخص نے بابری مسجد پر پہلی قدال چلائی تھی جس ہندو نے وہ مسلمان ہے آپ ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے تو ذکر کر دوں حوالے کے طور پر شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے سفر در سفر اس کتاب کا غالباً سفر نمبر تین سو چالیس ہے حضرت نے ہند کے سفر کا اس میں سفر نامہ لکھا ہے اس موقع پر حضرت کی اس شخص سے ملاقات ہوئی ہے حضرت نے خود لکھا ہے کہ جنابِ کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ ملاقات کے وقت ان صاحب نے ایک لباس پہناوا تھا جو نیچے سے ٹخنوں سے اوپر تھا لمبا کرتہ تھا پوری داری تھی حضرت نے لکھا کہ جنابِ کلیم صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے تعرف کرایا کہ حضرت یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے بابری مسجد پر پہلی قدال چلائی تھی لیکن اللہ کی شان ہے اب یہ دینِ اسلام کے سب سے بڑے مبلغ ہیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا بَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَا ہدایت ہمارے اللہ کے قبضے میں ہے اللہ جیسے چاہیں نصیب فرمائیں اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے اچھا یہ تو چلتے چلتے ذکر کر دوں حضرت نے بھی لکھا ہے یہ جو جناب کلیم صدیقی صاحب ہے نا دعا کریں اللہ تعالی ان کی زدگی میں برکت نصیب فرمائیں انہوں نے روح رکھا ہے اپنا ہندووں کی طرف دعوتوں اسلام کی دعوت کے لئے اتنی محنت کی ہے اس آدمی نے کہ کوئی شخص مولانا کی ہر بات سے اتفاق کرے نہ کرے لیکن ان کی محنت سے انکاری نہیں ہو سکتا ایک نئی سیکڑوں ہندو مسلمان کی ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی محنت سے ہندووں میں سے ان کے حالات کہ انہوں نے اسلام کیوں اور کیسے قبول کیا وہ مولانا کی مستقل کتاب میں چھپے اس کتاب کا نام ہے نصیمِ ہدایت کے جھونکے چھے جلدوں میں ہیں وہ کتنی جلدوں میں ہیں چھے جلدوں میں ہیں اور جس شخص نے بابری مسجد پر سب سے پہلی قدال چلائی تھی ان کے حالات پہلی جلد میں ہیں کونسی جلد میں ہیں پہلی جلد میں ہیں غالباً بلبیر سنگھ نام تھا ان کا اس وقت پہلے اب ان کا نام محمد آمیر ہے کیا نام ہے اور وہ خود بتاتے ہیں اس میں لکھاوا ہے کہتے ہیں کہ بابری مسجد کا جو گناہ ہوا مجھ سے میں اللہ سے صبح شام اس کی معافی مانگتا ہوں اور یہ تیہ کیا ہوا ہوں کہ اللہ یہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے پہلے ہند کی وادی پر سو مسجدیں تیرے نام سے بنا کر جاؤں گا کتنی؟ اور لکھا ہے نصیمِ ہدایت کی جھونکے میں کہ تقریباً تین کم ستر مسجدیں کتنی؟ تین کم ستر مسجدیں سن دو ہزار نو تک وہ غیر آباد مسجدیں کہ جس طرف مسلمان رخ نہیں کر رہے تھے اس کلندر کی محنت سے آباد ہوئی ہیں کتنی؟ تین کم ستر اور اس کے بعد تیس سے اوپر غالباً سنتیس تین کم چالیس نئی مسجدیں بنائی ہیں نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھوکوں سے یہ چراب بجھایا نہ جائے گا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ